نمشکہ درشکو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے سچ نیوز نیٹ ورک پہ اور بڑی خبر ہے اس وقت آپ کو بتاتے چلے ساؤت کشمیر سے سامنے آ رہی ہے ساؤت کشمیر شوپیاں میں ایک بار پھر سے آتنکیوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں مٹھ بیر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں جنہی کہ ایک انکاؤنٹر جو ہے کچھ سمیں پہلے جو ہے فیلال شروع ہو آئے جیگا یہ اب تک کی بڑی خبر ہے جو سامنے آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے ساؤت کشمیر کے اندر فیلال ابھی ابھی کچھ سمیں پہلے جو ہے آتنکی اور سیکیورٹی فورسز میں ایک بار پھر سے مٹھ بیر جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور شوپیاں سے بڑی خبر اس وقت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے شوپیاں کا چھوٹی گام جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے یہ انکاؤنٹر فیلال شروع ہوا ہے اور اس میں سیکیورٹی فورسز اور آتنکیوں کے بیچ میں جو ہے یہ مٹھ بیر شروع ہوئی ہے اور اس میں شوپیاں پولیس آرمی اور سی آر پی ایف کے جوان جو ہے فیلال موقع پر تینات ہے اور ابھی بھی فائرنگ کا سنسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جی ہاں یہ بڑی خبر اس وقت کی اور آپ کو بتا ہے چلے یہ انکاؤنٹر جو ہے ابھی کچھ سمیں پہلے جو ہے وہ شروع ہوا ہے حالانکہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ کافی آتنکی جو ہے اس زگاہ پر چھوپے ہوئے ہیں اور جلد ہی ان آتنکیوں کا جو ہے وہ صفایہ کیا جائے گا ایسا انمان فیلال لگایا جا رہا ہے لیکن سورسز سے جو جانکاری مل پا رہی ہے اور کشمیز زون پولیس کی طرف سے جو افیشلی جانکاری دی گئی ہے اس میں صاف طور پر یہ بتایا گیا کہ ایک مٹھ بیڑ ایک انکاؤنٹر جو ہے وہ شروع ہوا ہے سیکیورٹی فورسز اور آتنکیوں کی بیچ میں اور یہ شوپیاں ڈسٹرک میں انکاؤنٹر شروع ہوا ہے شوپیاں ڈسٹرک کا جو چھوٹی گام علاقہ ہے وہاں پر جو ہے یہ انکاؤنٹر فیلال چل رہا ہے اور اس میں شوپیاں پولیس اس کے ساتھ آرمی اور سی آر پی ایف کے جوان جو ہے موق پر تیناہ تھا اس سے پہلے بھی ایک انکاؤنٹر کل کی بات کرے کل بھی دھیر رات ایک انکاؤنٹر شروع ہوا تھا اور آج بھی آج صبح صبح ہی یہ انکاؤنٹر فیلال شروع ہوا ہے حالانکہ جو انمال لگایا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورسز سے جانکاری جو ہے وہ آتنکیوں کی چھپے ہونے کی ملی تھی اور اس کے بعد جیسے ہی سیکیورٹی فورسز کے جوان وہاں پر پہنچتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ فائرنگ کا سنسلہ جو ہے وہ شروع ہوا فیل فیلال شوپیاں پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی اور سی ایر پی ایف کے جوان فیلال موقع پر موجود ہیں آپ کو بتا دیں شوٹی گام ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں کشت دشک ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دشکوں بڑی خبر اس وقت شوپیاں ساؤت کشمیر کی شوپیاں جو ڈسٹرک ہے وہاں سے سامنے آ رہی ہے شوپیاں ڈسٹرک کا چوٹی گام علاقہ ہے وہاں پر فیلال ایک بار پھر سے مٹبیر شروع ہوئی ہے جانہی آتنکیوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں انکاؤنٹر فیلال شروع ہو چکا ہے اور شوپیاں پولیس اس کے ساتھ ساتھ آرمی اور سی ایر پی ایف کے جوان موقع پر موجود ہے اور ایکسینج آف فائرنگ جو ہے فیلال چل رہا ہے اور یہ انکاؤنٹر ابھی شروع ہوا ہے سو فیلال ابھی اور ڈیٹیل آنا باقی ہے اور اس میں یہ بھی انمار لگایا جا رہا ہے کہ فیلال سورسز جو ہے سیکیورٹی فورسز کو آتنکیوں کی چھپے ہونے کی جانکاری جو ہے وہ ملی تھی اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز دوارہ جو ہے ان کو ڈونڈا گیا اور جیسے ہی سیکیورٹی فورسز کے دوارہ ان کو ایڈنٹیفائی کیا گیا جانکہ پتا چلا کہ وہ لوگ کہاں چپ ہوئے ہیں اس کے بعد آتنکیوں کی طرف سے فائرنگ کا سنسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا جانکہ فیلال اس انکاؤنٹر کے چلتے فائرنگ جو ہے فیلال چل رہی ہے اور انمان یہ لگایا جا رہا ہے کہ جلد ہی ان آتنکیوں کو جو ہے وہ خدیر دیا جائے گا جانکہ ان آتنکیوں کا ج ہے وہ صفایہ کر دیا جائے گا تو فیلال یہ بڑی خبر اس وقت شوپیاں ڈسٹرک سے سامنے آ رہی تھی جس میں فیلال ابھی ابھی کچھ سمیں پہلے جو ہے انکاؤنٹر شروع ہوا ہے سیکیورٹی فورسز اور آتنکیوں کی بیچ میں اور شوپیاں ڈسٹرک کا یہ جو چوٹی گام علاقہ ہے وہاں پر یہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے شوپیاں پولیس اس کے ساتھ آرمی اور سی آر پی ایف کے جوان جو ہے موقع پر تینات ہے اور ایکسینج جو فائرنگ جو ہے ف فائرنگ دونوں طرفوں سے فیلال چل رہی ہے اور جلد ہی ان آتنکیوں کو جو ہے وہ صفایہ کیا جا سکتا ہے جلدی ان آتنکیوں کو جو ہے وہ ڈیر کیا جا سکتا ہے ایسی جانکاری فیلال سامنے آ رہی ہے کہ سورسز کے حوالے سے کی جلد ہی سیکیورٹی فورسز دوبارہ ان آتنکیوں کو جو ہے وہ ڈیر کر دیا جائے گا فیلال کچھ درشک ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر شوپیاں ڈسٹرک کا جو چوٹی گام علاقہ ہے وہاں سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر ایک بار پھر ابھی ابھی کچھ سمیں پہلے جو ہے ان کاؤنٹر شروع ہوا ہے مٹھبیڑ شروع ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز اور آتنکیوں کے بیچ میں اور شوپیاں ڈسٹرک کا چوٹی گام یہ علاقہ ہے اور آپ کو بتا دیں شوپیاں پولیس اس کے ساتھ ساتھ ہی سی ار پی ایف کے جوان اور آرمی کے جوان مل کر کے اس آپریشن میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن فیلال فائرنگ جو ہے وہ دونوں طرفوں سے چل رہی ہے لیکن سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ جلد ہی انہ آتنکیوں کا جو ہے وہ صفایہ کر دیا جائے گا تو فیلال کے لئے اتنا ہی اور یہ بڑی خبر شوپیاں سے تھی اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجے گا اور اگر سچ نیوز نیٹوک کو آپ نے ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو آپ اس پیج کو فالو کیجے گا کہ جب کشمیر کی اور بھارت کی ہر ایک جانکاری جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے نمشکار